اسلام علیکم ڈیور سٹوڈرٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے تو مورننگ ڈیو گرامر ہائی سکول نے آپ کے لیے آن لین سٹڈیز کا احتمام کیا ہے تاکہ کرونا جیسی وابا کی وجہ سے آپ کی پڑھائی متاثر نہ ہو تو آج ہم لوگ سائنس کا سٹارٹ کریں گے اور سائنس کو ہم لوگ جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم سے سٹارٹ کریں گے اور سیکنڈ ٹرم میں جو ہے وہ ہمارا فرسٹ یورٹ ہے یورٹ نمبر فور لیونگ ٹھینز اینڈ ڈیئر انوائرمنٹ لیونگ ٹھینز کس کو کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ لیونگ ٹھینز کس کو کہتے ہیں جی لیونگ کہتے ہیں جاندار ٹھیک ہے ٹھینز چیزوں کو جاندار چیزیں اب جاندہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں وہ چیزیں جو سانس لیتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں حرکت کر سکتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں living and their environment اور ان کا محور انوائرمنٹ محور جب ہم اپنے محور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم لوگ لیتے ہیں everything ہر چیز which can affect our lives جو کہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے affect اثر انداز ہوتی ہے our lives ہماری زندگیوں پر it includes air اس میں ہوا شامی ہے water پانی sunlight سورج کی روشنی plants and animals plants and animals are its living components پودے اور جانور جو ہیں وہ جاندار components ہے اس کے جاندار components جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سانس لیتے ہیں کیرفولی اس کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے احتیاط کے ساتھ fill green and red color to the living things جو جاندار چیزیں ہوں گی ان میں آپ نے red اور green color کرنا ہے ٹھیک ہے جاندار چیزیں جو کھاتی پیتی ہیں حرکت کرتی ہیں یا سانس لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چائلڈ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ایک اور چائلڈ ہے ٹھیک ہے یہاں بے بی اور یہ دیکھیں یہ تری ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ نے جو ہے وہ red اور green color کرنا ہے yellow and orange color to the non living thing اور yellow اور اورنج کللر جو ہے وہ non living things میں ہوگا اب non living things جو ہیں وہ یہاں پے کون سی ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ گلاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پلیٹس ٹھیک ہے یہ بوکس ٹھیک ہے یہ اس طرح کی نول لیونگ ٹھیک جو کہ ایک جگہ پڑی رہے ہیں اور حرکت نہیں کریں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو اچھے سے ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ کلر کرنے ہیں نیکسٹ آجائیں ٹائپس آف انوائرمنٹ ٹھیک ہے محول کی اقسام جو جاندار اورگنیزم ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ایک خاص محول ہوتا ہے وہ رہتے ہیں ان کا جو ہے وہ اپنا محول ہوتا ہے اور وہ حاصل کرتے ہیں تمام ضروریات آف لائف زندگی کی فرومیٹ اسی محول سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی تمام چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں جس محول میں وہ رہتے ہیں دی آر ویریز ٹائپس آف انوائرمنٹ ٹھیک ہے دی آر ویریز کہتے ہیں مختلف ٹائپس اقسام آف انوائرمنٹ محول کی ایسا چیز جیسا کہ اوشنز ٹھیک ہے سمندر فوریسٹ جنگلات دیزرٹ سہرہ پونڈز طلاب اربن اربن کہتے ہیں شہر ٹھیک ہے شہری اینڈ رولر اور دہاتی انوائرمنٹ محول ٹھیک ہے اس حساب سے اپنی مناسبت کو ظاہر کرتے ہیں اپنے خاص محول کے حساب سے وہ اپنی مناسبت کو ظاہر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے دی آر ویریز جاندار جو ہوتے ہیں پروسیس سرٹین فیچرز یہ جاندار ہوتے ہیں وہ خاص شکل و صورت دی آر ویریز جو مدد کرتی ہے دیم ان کو ان لیونگ رہنے میں سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ انڈار انوائرمنٹ اس محول میں ٹھیک ہے ان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ ان کو ان کے محول میں جو ہے وہ کامیابی اور آسانی کے ساتھ رہنے میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پیس بھی ہے ایکٹیویٹی 4.2 ٹھیک ہے یہ بھی ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے سالف کرنی ہے ٹو ٹائپس آف انوائرمنٹس آر شون بیلو ٹھیک ہے یہ آپ کو دو انوائرمنٹس انہوں نے دی ہیں آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ observe کرنا ہے اور اس کے answer question آپ لوگوں نے خود لیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ forest ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ desert ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اچھے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو سالف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکٹیویٹی 4.3 picture of urban and ruler environment ایکٹیویٹی 4.3 اس میں جو ہے picture of urban and ruler environment has been given below compare the two types of environment ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ شہری اور دہاتی زندگی کا انہوں نے میں بتایا ہے تو اس کو جو ہے اپنے اچھے سے observe کرنے اس کا مشاہدہ کرنے اور یہاں پہ آپ نے اس کے answer جو ہے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے next page پہ آج ہے next page پہ بھی ہماری activity ہے word puzzle find the following word in puzzle یہ ہے میں انہوں نے word دیئے ہیں اور اس میں سے جو ہے ہم نے ان کو word کو جو ہے وہ ڈھوم کے ملانا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ایک ایک word کو ملا کے تو اس میں color بھی کر سکتے ہیں different colors ٹھیک ہے سب سے پہلا word ہے ہمارا pond p o and d تو اب ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ایک ہی line میں ہو ٹھیک ہے اس طرح یا ایک line میں ہو یا وہ اس طرح ٹھیک ہے اب pond d p o and d یہ دیکھیں اب اس کو میں circle کروں گی کیونکہ تینوں word جو ہے وہ ایک ہی line میں آئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگوں نے اس کو جو ہے activity کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب next جو ہے وہ آپ لوگوں نے کچھ ڈونڈ کے تو اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے solve کرنا ہے effects of organisms upon one and another ٹھیک ہے organisms جانداروں کے ایک دوسرے پر اثرات many kinds of organisms live together in an environment مختلف اقسام کے جو جاندار ہوتے ہیں وہ ایک مول میں رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں they influence وہ اثر انداز ہوتے ہیں the lives ان کی زندگیوں پر one and another وہ ایک دوسرے کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں sometimes بعض دفعہ one organism harms نقصان دے ہوتے ہیں the other دوسروں کے لئے بعض دفعہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لئے نقصان دے بھی ہوتے ہیں and the other hand دوسری طرف they may be mutually beneficial اور دوسری طرف وہ باہمی طور پر فائدہ مند بھی ہوتے ہیں mutually باہمی طور پر beneficial فائدہ مند بھی ہوتے ہیں we can say that ہم لوگ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں they are essential for one and other کہ وہ ایک دوسرے کے لئے ضروری ہوتے ہیں essential مطلب ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے all the living sins تمام جاندار چیزیں جو ہوتی ہیں are well adopted موضوع ہوتی ہیں to their environment اپنے محول کے لئے تمام جاندار چیزیں جو ہوتے ہیں اپنے محول کے لئے موضوع ہوتی ہیں the bodies of water animals ٹھیک ہے پانی میں جو رہنے والے جاندار ہوتے ہیں ان کی جو باڈیز ہوتی ہیں suit them well to move in water وہ جو ہے وہ فانی میں اچھے سے جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں without much resistance مطلب پانی کے مقابلے میں جو ہے وہ اچھے سے ان کی باڈیز جو ہے وہ حرکت کرتی ہیں ٹھیک ہے water میں the board shape body ٹھیک ہے board shape body جو ہوتی ہے of a fish ایک مچھلی کی helps مدد کرتی ہے it to swim اسے تیارنے میں in water پانی میں easily آسانی کے ساتھ جو fish ہوتی ہے اس کی جو body بنی رہی ہوتی ہے board shape وہ اس کو پانی میں آسانی کے ساتھ تیارنے میں مدد دیتی ہے on contrary اس کے برقس the land animals جو زمین میں جاندار ہوتے ہیں like dogs جیسے کہ کتہ goats بکریاں lions share and monkeys اور بندر etc have bodies ان کے جو ہوتے ہیں suitable مناسب ہوتے ہیں to live رہنے کے لئے on the land زمین پہ ٹھیک ہے ان کے جسم زمین پہ رہنے کے لئے جو ہیں وہ suitable ہوتے ہیں the animals جاندار living on the land جاندار جو کہ زمین پہ رہتے ہیں land کہتے ہیں زمین کو breath سانس لیتے ہیں through lungs پھے پڑوں کے ذریعے سے lungs پھے پڑوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں how the animals جبکہ جیسا کہ مچھلی breath جیسا کہ مچھلی جو ہے وہ گلز کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں جبکہ جو زمین پہ رہنے والے جاندار ہیں وہ پھے پھروں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں اور جو پانی میں رہنے والے جاندار ہیں وہ گلز کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں next page پہ آجے the bodies of the birds جو پرندوں کے جسم ہوتے ہیں are smaller وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان سائز جسامت میں اور ان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ جو پرندوں کے جسم ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے اور ان کی شیپ جو ہے وہ ہولو بونز کی طرح ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ہولو بونز ہوتی ہیں the muscles of their trunk and wings ان کے جو muscles ہوتے ہیں trunk and wings پر ان کے are very trunk بہت مضبوط ہوتے ہیں which help جو کہ مدد کرتے ہیں them in flying ان کو اڈنے میں مدد کرتے ہیں the animals like toads frogs and slamenders that live in water یہ جو animals ہیں toads frogs and slamenders یہ پانی میں رہتے ہیں as well as on land اور زمین پر بھی رہ سکتے ہیں آرکار amphibians اور ان کو amphibians لینڈ اور زمین پر دیست aspired by lungs یہ جو amphibians ہوتے ہیں یہ پانی میں جو ہے وہ skin کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں جبکہ لینڈ کے اوپر لنگ مطلب فیپڑوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ frog toard اور slamenders think talk and write write about the environment you live in what environment یہ آپ نے environment کے مطلب کچھ لائے میں لکھ نی ہے what it is climate اور اس کے climate کے بارے میں لکھنا ہے اور آپ نے یہاں پہ کون 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 چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ نی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا project ہے eating habits of animals ٹھیک ہے living things in an environment need different amount of food to meet their energy need living things جاندہ چیزیں in the environment محول میں needs ضرورت ہوتی ہے different amount مختلف مقدار میں اور food پھراغ کی to meet their energy need اپنی جو ان کی energy ہوتی ہے اس کو پھرا کرنے کے لئے ٹھیک green plants سبز پودے جو جتنی ان کو ضرورت ہوتی اس سے زیادہ پھرا چوہ بناتی ہیں animals جاندہ can not make their own food جو جاندہ ہوتے ہیں وہ اپنی خوراہ خود نہیں بنا سکتے they eat different kinds of food وہ مختلف قسم کی پھرا چوہ وہ کھاتے ہیں animals جاندہ that eat only plants are called herbivores اور وہ جانور جو صرف plants پودوں کو کھاتے ہیں herbivores جیسے کہ caterpillar gore rabbit horse and elephant are herbivores can you name some more herbivores انہوں نے کہا کہ آپ اور زیادہ herbivores کے name بتا سکتے ہیں جو کہ صرف پودوں کو کھاتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کچھ سے بھی بتا سکتے ہیں جیسے کہ some animals eat other animals کچھ جانور جو ہوتے ہیں دوسرے جانور کو کھاتے ہیں they are called carnivores ان کو carnivores کہتے ہیں جیسے کہ lion tiger and eagle are carnivores یہ جانور ہیں اور دوسرے جانور کا گوشت ہی کھاتے ہیں can you name some more carnivores تو یہاں پہ آپ نے خود سے carnivores پوٹو and animals اور جانور دونوں پوٹو اور جانور دونوں کو کھاتے ہیں ان کو omnivores کہتے ہیں جیسے کہ بیرز monkeys and human beings are example of omnivores جیسے کہ ریچ بندر and human beings اور انسان ہم لوگ کوتے بھی کھاتے ہیں اور جانور کا گوشت بھی کھاتے ہیں جیسے چکن بھی ٹھیک ہے look carefully at the picture and write name of each animal in the correct group ٹھیک ہے یہ آپ کو animals دیئے گی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اچھے سے دیکھنا ہے اور پیج پیج ہے آپ کو 3 ڈیبل بناتے دیئے گی ہیں آپ نے یہاں سے دیکھ کے اچھے سے ہرکی ورز میں ہرکی ورز والے لکھنے کارنی ورز والے اور اومنی ورز والے جو آپ نے یہاں پہ لکھنے ہے ٹھیک ہے پیج 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 خود تیار کرتے ہیں اور تمام دوسرے جاندار پیج جس میں شامل ہوتے ہیں فیٹس، کاربوہائیڈرٹس اور پروڈیسر جس میں شامل ہوتے ہیں فیٹس، کاربوہائیڈرٹس اور پروڈیسر جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں اور پروڈیسر پانی کی دیہ کے اوپر دیہتی ہے اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے خوراک پانی کے جانوروں کے لئے خوراک بنانے کا کہم ذریعہ ہے کنزیومرز، اینیمالز کین نوٹ پریپیر دیہر فوڈ دیمسیلز وہ جانور جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے کچھ جو ہیں وہ پودوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تمام جانور جو کہ پودوں پر انحصار کرتے ہیں ڈریکلی براہ راست ہے اور انڈریکلی یا بلواستہ یا بلاواستہ فوڈ دیہر فوڈ اپنی خوراک کے لئے آرکال کنزیومرز ان کو کہتے ہیں کنزیومرز ڈی کمپوزرز آپ نے بکٹیریہ اور فنجائی کے بارے میں پڑا ہوا ہے اور کس قسم کی خوراک کنزیوم کرتے ہیں وہ دی کمپوز توڑ پڑ کرتے ہیں ڈی کمپوزر کنزیومرز پڑک پوڑک پودوں کو دکھا ہونکہ کنزیومرز خوراک بنا کے لئے وہ اس کو دکھا ہونکہ ملا دیتے ہیں ڈی کمپوزر اس لئے سے ان کو وہ ورکار کنزیومر کہہ جاتا ہے دورنگ دیس ایکٹیویٹی دے گیٹ تیر فور ٹھیک ہے اس ایکٹیویٹی کے دمیان دوران جو وہ اپنی پراؤٹ جو ہے وہ حاصل کر دے ایکٹیویٹی 4.4 ایڈیٹیفائی انڈائی پی پور پروڈیوسر سی پور کنگیومر انڈی پور دیکمپوسر اندہ بوکسز انڈر دا پکچر گیون بیلو ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ کے تصویروں کو تو آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے کہ یہ پروڈیوسر ہے کنگیومر ہے یہاں پھر یہ جو ہے وہ تو یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اورنج ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ گل سڑ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اس نے اس طرح گل سڑ کر دے دوبارہ جو زمین کے اندر اس میں اپنے آپ کو مکس کر لینا ہے تو یہ جو ہے وہ ڈی کمپوسر ہے اس لیے ہم لوگ اس کے نیچے لکھیں گے ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنی کھڑاک جو ہے وہ خود تیار کرے گا خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی تو اس کے نیچے ہم لوگ لکھیں گے پی پی مطلب پروڈیوسر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک گلینڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ کھڑاک خود تیار نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ بھی کنزیومر ہے اس کے بعد یہ ایگل ہے ایگل بھی اپنی کھڑاک جو ہے وہ خود تیار نہیں کر سکتا اس کے نیچے ہم لوگ سی لکھیں گے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ جائے ان کے نیچے جو ہے وہ خود سے دیکھتے تو لکھنا ہے نیکسٹ ہے فوڈ چین ارگنیزم جاندار جو ہوتے ہیں وہ پراہ خاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ان اینیمال جانور فیڈز اور پلانٹس اور اینیمال ان اینیمال جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اینیمال دوسرے جانداروں کو بھی کھا لیتے ہیں اپنے پراہ کو حاصل کرنے کے لیے ثرڈ اینیمال ثرڈ اینیمال کنزیوم سیکنڈ اینیمال جو تیسرا جاندار ہوتا ہے وہ سیکنڈ اینیمال کو کنزیوم کرتا ہے اور اس طرح آگے فوڈ چین چلتی رہتے ہیں ایک چوہہ ایٹس سیڈ اوف پلانٹ وہ پودوں کے بیچ کھاتا ہے ریٹ اس اٹن بائی ایس نیک ریٹ ہے اس کو کون کھائے گا اس کو جو ہے وہ ایک سامپ کھا جائے گا اور جو سامپ ہے اس ہنٹیڈ کو شکار ہو جائتا ہے بائی این اول ایک ایلو کا اسی طرح جو ہے وہ فوڈ چین چلتی رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریٹ کا اس نے جو ہے پودے کے بیچ جو ہے وہ کھا لیے نیکسٹ جو ہے وہ ریٹ کو جو ہے وہ سنیک نے کھا لیا اور سنیک کو جو ہے وہ اول نے جو ہے وہ کھا لیا یہ ہوتی ہے فوڈ چین The relationship of series of eating and being eaten among organisms is called a food chain یہ جو تعلق ہوتا ہے پودے کے بیچ جو ہے کھانے کا and being eaten among organism جانداروں کے درمیان میں جو یہ تعلق ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فوڈ چین جی تو آج میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ unit number 4 کی جو ہے کو ریٹنگ کروای ہے تو آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکٹیوٹیز کو اچھے طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ صورت کرنا ہے اور نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے اس کی جو ہے ایکسرسائز صورت کرنی ہے ٹھیک ہے اللہ